ہماری گفتگو ان شبوں کے اندر اہلِ بیت علیہ السلام کی صیرت پر ہے اور کہ کچھ حصہ ہر امام کی ہر معصوم کی صیرت سے ہم گفتگو کریں اور اسے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں آج گفتگو جو ہے وہ آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خوب امام کی زندگی کے گوشوں میں سے کچھ گوشے کچھ چیزیں امام رعوف امام ہے امام مہربان امام ہے امام کی بارگاہ میں جو بھی جائے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے خوب امام کوئی جانور بھی آ جائے تو امام اسے بھی خالی ہاتھ نہیں جانے رہے تھے آپ کے سامنے حیرن کا واقعہ جس کی وجہ سے ہم زامن آہو کہتے ہیں کہ حیرن کے بھی زمانت جو ہے وہ امام نے دی خوب وہ امام ہے اس لیے ہمیں امامت کو سمجھنا بہت ضروری ہے میں پہلے بھی اپنی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں امام کہتے کسے ہیں جب امام کو خلیفہ نے بلایا خوراسان کی طرف ولی اہدی کے لیے تو اس کے کئی ریزنز تھے کہ وہ چاہتا تھا ایک تو امام کو اپنے کنٹرول میں رکھنا دوسرا امام کو دنیاوی ایک تیسٹنیشن ایک دنیاوی مرتبہ دیکھ کے لوگوں کے نزدیک امام کو تھوڑا نعوذ باللہ امام کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا تھا بہلال اس کے بہت سارے مشن تھے مگر جس پہ وہ ناکام رہا لیکن جب اس نے امام کو بلایا تو امام جب آ رہے ہیں خوراسان کی طرف تو نشاپور کہ یہاں پر آپ جاتے ہوں گے جب زیارت پہ جاتے ہیں تو مولا کی قدم کے نشان ہے وہاں وہاں پر جب امام پہنچے تو وہاں بہت سارے سکولرز موجود تھے اہل سنت کے بڑے بڑے دانشور موجود تھے ہزاروں کی تعداد انہوں نے امام سے کہا کہ کوئی حدیث بیان کرے امام نے جو وہاں حدیث بیان کی اس کے بطن میں اصل امامت کی معرفت ہے اس کے اندر امام نے جو حدیث بیان کی اسے سلسلہ تو زہب کہتے ہیں یعنی سلسلہ کہتے ہیں چینز کو زنجیروں کو زہب کہتے ہیں گولڈ کو یعنی یہ وہ سلسلہ ہے جو گولڈ سلسلہ ہے یہ کچھ حدیثیں ہیں جو جس کو سلسلہ تو زہب کا جاتا ہے اس میں کیا ہے اس میں امام نے جو حدیث بیان کی اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنے بابا سے سنی انہوں نے اپنے بابا سے سنی انہوں نے اپنے بابا سے سنی اور یوں وہ پہنچتی ہے امام علی تک اور امام علی نے رسول خدا سے رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے اور حضرت جبرائیل نے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے کیا فرمایا لا الہ کلمتو حسنی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے قلعہ یعنی کیو ہے یعنی ایک قلعہ ہے کیا ہے لا الہ الا اللہ فمن دخل اور جو اس قلعہ میں اندر آئے گا آمنا من عذابی وہ میرے عذاب سے امان میں ہو جائے گا خب یہ خب لا الہ الا اللہ یعنی جس نے کہا خردہ تیرے سے وہ کوئی معبود نہیں ہے وہ امان میں آ جائے گا وہ بج جائے گا کئی لوگ تھے جو لکھ رہے تھے اس حدیث کو امام نے یہ کہا اور امام کی سواری چل پڑی پھر رکھی پھر امام نے اپنی سواری میمل کا پردہ اٹھایا اور کہا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں اور انا من شروع تہا یعنی اس قلعہ میں داخل ہونے کی شرائط ہیں کچھ پریکوزٹ ہیں کچھ ایسے نہیں داخل ہو سکتا ہر کوئی اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں یعنی اگر تم مجھے امام مانو گے تو پھر اس میں جاؤ گے خب یہاں امامت کو واضح کر دیا حالانکہ سب اہل سنت تھے اور واضح کر دیا کہ اس بغیر میرے داخل نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے زیادہ مہدورم کہ جو فرقہ خور سنیے گا جو فرقہ آٹھویں امام تک پہنچ جاتا ہے وہ بارویں تک جاتا ہے کوئی فرقہ آٹھویں نہیں ہے نویں نہیں ہے دسویں نہیں ہے اس سے اوپر ہیں سارے کوئی چھے امامی ہیں کوئی ساتھ امامی ہیں کوئی چار امامی ہیں آپ کے سامنے ہیں سارے لیکن جو امام رضا تک پہنچ جاتا ہے وہ بارویں تک خود پہنچ جاتا ہے یہ امامت معرفت ہے یعنی امام نے کہا کہ جو میرے دروازے پر آئے گا وہ کامیاب ہی جائے گا یہی وجہ تھی کہ شیخ بھائی نے جب یہ کنسٹرکشن کی امام کا جو حرم ہے وہ شیخ بھائی نے کنسٹرک کیا شیخ بھائی بہت بڑے فقی مجتحد کنسٹرکٹر علم فلکیات علم نجومیات سارا علم ان کے پاس تھا اور ان کی جو مقبرا ہے وہ حرم امام رضا کے اندر ہے آپ لوگ انشاءاللہ جو جاتے ہیں وہ شیخ بھائی کی بھی جو ہے وہ وہاں پر فاتحہ پڑھ کر آئیں اور جو نہیں کہیں انشاءاللہ آج کی شب کے صدقے میں سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب ہو اللہ یا خب انہوں نے جب یہ بنا رہے تھے تو انہوں نے جو دروازہ بنا رہا تھا اس کو تعویز دیا کہ جب یہ دروازہ بناو تو دروازے میں یہ تعویز لگا دینا چلے گئے جب واپس آئے کئی دنوں بعد بن گیا دروازہ تو اسے پوچھا وہ تعویز لگایا کہا میں نے نہیں لگایا کہا کیوں نہیں لگایا میں جب آپ کو کہہ کے گیا تھا کہا کہ جب دروازہ بن رہا تھا تو رات کو میں سو رہا تھا تو مجھے خواب میں امام آئے اور امام نے مجھے کہا کہ یہ تعویز مند لگانا ایک دفعہ دو دفعہ یا میں نے تین دفعہ جب دیکھا تو میں سمجھ گیا میرا خواب میں نے نہیں لگایا شیخ بھائی بیٹھ گئے گریہ کرنے لگ گئے کہا کیوں رو رہے ہیں کہا میں نے جو تعویز بنایا تھا وہ یہ تھا کہ صرف حلال زادہ اندر آئے گا لیکن امام رعوف امام چاہتے ہیں ہر کوئی میرے حرم میں آ جائے خوب یہ امام ہے ہم بھی اپنے وجود سے امام کی خدمت میں جائیں امام کی در میں جائیں واقعا حرم مشہد مقدس کا حرم اس کی فضائی کو چھوڑا ہے یعنی جو جا چکے ہیں انہیں احساس ہوتا ہوگا مجھے تو کئی سال ہو گئے ہماری تو خیر زندگی امام نے تبدیل کیا ہم تو زیارت پہ گئے تھے امام نے ہمیں بولا عوضہ آ جاؤ تو ہماری تو زندگی اسی امام سے جوڑی ہوئی ہے آپ جائیں ابھی تک وہی خشبو آتی ہے جو پہلی دفعہ ہی تھی خب یہ کیا ہے خب ملاقوت ہے حرم کا حرم میں امام ہیں بیٹھے ہوئے ہیں امام کا مسند لگا ہوا ہے جو جاتا ہے گویا امام اسے دیکھ رہے ہیں امام ہے ایک عارف نے امامی کی حرم میں دیکھا کہ اس دروازے سے کوئی آتا ہے آپ کو پتہ کتنا بڑا حرم ہے شہر کا ٹریفک نیچے سے جاتا ہے اتنا بڑا حرم ہے ادھر سے دیکھ رہا ہے کوئی کہاں سے دیکھ رہا ہے تو اس عارف نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام یہ سب سلام کرتے ہیں امام سب کو جواب دیتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے تو اچانک سے جب حجاب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ہر ظاہر کے برابر میں امام موجود ہیں یعنی ہر شخص کے لیے امام ہے ازدانہ وطرہ امام بھی فرماتے ہیں کہ امام کی زندگی کے چیزیں جو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں امام کے اندر جو صفات پائی جاتی تھی امام میں جو خوبصورتیاں پائی جاتی تھی ہم اس کو فالو کریں امام آپ کو بتا ہے کہ امام کے دور میں بہت مناظریں ہوئے بہت علمی گفتگویں جو خدا کو نہیں مانتے تھے یا دوسرے ریلیجن کے لوگ تھے بلائے جاتا تھا امام سے مقابلہ ہوتا تھا لیکن کوئی امام سے جیت نہیں پاتا تھا ایک شخص آیا جو کہ دوسرے مذہب کا تھا اور امام سے گفتگو کرتا رہا کرتا رہا کرتا اس کا دل ہلکہ ہلکہ سوفٹ ہو گیا نرم ہو گیا اچانک سے زہر کا وقت آیا آزان امام اٹھ کر جانے لگے تو کہا کہاں جا رہے ہیں ابھی تو میں میرا دل نرم ہوا ہے کہ میں آپ سے اور سیکھوں امام نے کہا کہ وقت آزان ہو گیا ہے تو لوگوں نے بولا کہ اگر مولا بیٹھے تھے تھوڑی دیر یہ مسلمان ہو جائے امام نے بولا مسلمان ہو یا نہ ہو رب بولا رہا ہے خب امام گئے نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو اس نے بوچھا خب آپ کہاں گئے تھے کہا نماز کہا نماز کیا جب نماز پر گفتگو سنی اس نے کہا کہ کتنا بہترین مذہب ہے آپ کا کہ وقت معین ہے عبادت کے اور آپ نظم کے ساتھ اتنے وقت اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہو گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا اجزان مہترم خب یہ خوبی ہم اپنے اندر پیدا کریں عبادت کی امام جو ہیں وہ یہ صفات امام کے اندر پائی جاتی تھی امام حالانکہ امام کو ظاہران ولی عہدی دی گئی تھی سب کچھ تھا لیکن جب جسر خان بشتا تھا تو امام جو بھی کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے خب یہ آئمہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے یہ بعض آئمہ کی باقی زندگیوں میں بھی ملتا ہے کہ امام کہیں گزر رہے ہیں اور دیکھا کچھ مزدور ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو امام اتر گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے عزیزان محترم خب یہ آئمہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اس کی خدا کے نزدیک ہر کسی کی ایک ویلیو ہے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی ایسا ہے یا آدمی ایسا ہے ایک شخص گاؤں دہات سے امام رضا کی زیارت پہ آیا دہاتی تھا پہلے جب پرانا تھا اس ٹائم حرم ایسا نہیں تھا لیکن وہ نہر کنارے پہ ہوا کرتی تھی ابھی حوز ہیں تو وہ بیٹھ گیا وہاں بیٹھ کر اس نے اپنا وہ خربوزہ تربوزہ سا نکالا کھایا اس کو کٹا کھایا اور اس کا چھلکیں وہیں پھیک دیئے جو تم یہ کر رہے ہو اس بیچارے کو اتنا بولا اس کا دل عجیب سا ہو گیا اس نے حرم کی طرف نگاہ کی اس نے کہا یا امام رضا میں تو سمجھتا تھا یہاں کے مالک صرف آپ ہیں اور میں اب آپ کی زیارت پہ نہیں آؤں گا چلا گیا وہ وہ خادم کہتا ہے کہ ایک اور شخص آیا جس نے خادم کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے اسے پہچانا نہیں کون ہے لیکن اس نے کہا چلو تمہیں عجبہ کا مولا کون مولا کہا تو میں مولا نے بولایا کہا کس نے کہا امام رضا نے بولایا کہا مجھے لے کے گئے جب میں نے جا کر دیکھا تو ایک تخت پہ امام بیٹھ ہوئے ہیں اور امام کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں ملائکہ ہیں یہ وہ اور میری طرف کہا کہا اس کو آسمان کی طرف لٹا دو اور اس کو شلاک لگاؤ اس نے بولا اس نے بولا تم نے ہمارے ظاہر کو تکلیف دی خب جیسا بھی ہو جہاں سے بھی آیا ہو کہہ رہا جب مجھے لٹایا گیا جب میری شکل آسمان کی طرف تھی تو مجھے امام جواد نظر آئے اور میں نے امام جواد کو کہا کہ آپ اپنے بابا کو قسم دیجئے مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی عزان محترم یعنی بہت مشہور چیزیں ہیں بعض اوقات ہم مجلس میں جاتے ہیں مجلس چھوٹی ہے جگہ چھوٹی ہے نیاز ایسی ہے جو مجلس جس امام کے لئے ہے وہی جگہ امام کا حرم بن جاتی ہے عزان محترم خب مجلس امام رضا کی ہے تو آپ حرم امام رضا میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یعنی آپ اس کو اکشپٹ کریں امام حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں اصل میں آپ امام حسین کی حرم جا رہے ہیں ان کے لئے چھوٹا بڑا نہیں ہے ان کے لئے خلوص نیت دیکھی جاتی ہے وہ انسان کے وجود کو دیکھتے ہیں وہ انسان کی اس کو دیکھتے ہیں چاہے انسان تھوڑی سی چیز دے رہا ہو اپنی حسیت کے ساب سے دے رہا ہو عزان محترم خب آئیمہ سے ہم یہ دیکھیں وہ ان کے لئے سب برابر ہیں ان کے ہاں کوئی چھوٹا بڑا ہے ہم اعترام کرتے ہیں بازالکت کو بڑا شخص آ جائے چھوٹا آ جائے یہ آ جائے وہ آ جائے یہ نورمل ہے یہ پیسے والا ہے یہ نورمل ہے ہاں ان کیا نہیں ہے ان کی جو سکین مشین ہے وہ ہمارے اندر دیکھ رہی ہے وہ ہمارے اندر کو سکین کرتے ہیں یہ اندر سے کتنا بڑا ہے یہ ظاہر سے بناوا ہے بڑا لیکن اس کے اندر کیا ہے خوزان محتم اس اندر کو بڑا کریں ہم لوگ جب ہم اہلِ بیت کی محفلوں میں مجلسوں میں ان کا ذکر سنتے ہیں کیوں سنتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بڑا کریں اندر سے اور وہ ایکشپٹ کریں یہ امام رضا نے آئے کتنا لوگوں کو بڑا بناوا آپ کو بتا ہے جو خدام امام کی جوتے اٹھاتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک تو جو ہیں کہ جو ہیں ہی اس سسٹم میں ان کی ڈیوٹیز ہیں اور ایک استخاری ہیں یعنی بڑے بڑے بزنس مین بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے وہ کہ جو اپنا نام لکھواتے ہیں اور کئی سال بعد ان کی باہر ہی آتی ہے جوتے اٹھانے کی کیوں اٹھاتے ہیں کیونکہ ظاہر امام رضا کی جوتیاں اٹھا رہا ہے خوبیہ حسان نہیں ہے معرفت جسے ہو جائے امام کی آیت اللہ نخود کی اس فانی کے آپ کی سالوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اللہ صلی اللہ محمد آیت اللہ نخود کی جو خود حرم امام رضا میں دفن ہے جو سہن ہے جہاں پر وہ سبیل لگی ہوئے جہاں وہ پنجرہ فولاد ہے جہاں مریضوں کو جہاں وہ باندھا جاتا ہے اسی سہن میں آیت اللہ نخود کی اس فانی دفن ہے جب وہ دفن ہو رہے تھے تو انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے کئی فٹ نیچے دفن آیا جائے خوب وسیعت تھی بہت نیچے کھوت کے انہیں دفن آیا گیا کیوں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب کل حرم بنے گا تو خودائی ہوگی اور جہاں خودائی رکے گی وہیں ان کی قبر تھی اور ایک پلر کے نیچے وہ دفن ہے اور لوگ جاتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے وہ حرم امام رضا میں عبادت کیا کرتے تھے خادم کہتا ہے کہ رات کو یہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں چھت پہ عبادت کر رہا ہوں حرم کی دروازہ بند کر دینا صبح کھول لینا کہتا ہے رات ہوئی میں چلا گیا صبح میں نے دیکھا تو برف شدید برف پاری مجھے اگدم یاد ہے میں تو دروازہ بند ہے میں اگدم کھول کر اوپر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آیت اللہ نخوت کی اس فہانی رکوع کی حالت میں ہیں اور دو فٹ تک برف ان کی کمر پہ جمع ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم وابحمدہی سبحان ربی ذکر کی کرمی نے بدن کی سردی کو محسوس نہیں ہونے دیا خب کیوں امام کی خدمت میں تھا یہی تو مقام مل گئے پھر یہی مقام مل گئے کہ جن جگہوں پر عزیزان مہدرم ان کی جو کتاب ہے نشانی از بے نشانہا خب ان کی زندگی کے بارے میں پڑھے ہیں انسان وہ کہتے تھے کہ میرا دروازہ گھر کا ایسا ہے اللہ اکبر علیہ احلیہ خدا آئمہ کے خاکوں سے اس مقام پر پہنچ گئے کہتے ہیں میرا دروازہ گھر کا ایسا ہے کہ کوئی کھٹ کھٹائے نوک کرے اپنی مشکل اپنی حاجت کو لے کے چلا جائے گا لیکن کیونکہ میں مشہد مقدس میں رہتا ہوں میں نہیں چاہتا لوگ حرم چھوڑ کر میرے گھر آئیں امام کے پاس جائیں یہ مقام ان کو آتا ہوئے ہمیں کیا آتا ہوا ہم نے کیا لیا آج تھا قائمہ سے امام کیا کہتے ہیں امام اچھے انسان کی جب تعریف کرتے ہیں تو چند خصوصیات بتاتے ہیں خوب آئیں دیکھیں کیا خصوصیت میرے اندر ہے کہ نہیں ہے میں امام کا ماننے والا ہوں میں بھی تو دیکھوں کبھی اندر جو امام جب اتنی چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں تو میں کہاں کھڑا ہوں وہاں پہ امام کہتے ہیں اچھے انسان وہ ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جب وہ نیکی کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے میں نیکی کرتا ہوں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ کو نہیں اور آپ ماشاءاللہ سب نیکی انجام دیتے ہیں میں نیکی کرتا ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے نیکی کرنا کوئی بھی نیکی کرنا کسی کے ساتھ اچھائی کر دینا کسی کی help کر دینا کسی کو اچھی بات کیا دینا کسی جگہ بھی نیکی کر دینا کہ ہاں میں خوش ہوتا ہوں یا میں بھاگتا ہوں کہ نیکی آرہی ہو پھر religion everything is religion او بھائی کچھ اور ہے اگر religion everything نہ ہوتا تو پھر خدا کسی اور دین کو بھیجتا آپ کے لئے خدا نہیں جانتا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے ایک چھوٹی سی device آ جائے وہ اپنے ساتھ booklet بھیجتی ہے آپ کو کیوں کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے ان کہاں سے ہونی ہے ابھی نیا iphone آیا جس میں بٹا نہیں تھا لوگ سوچتا رہا ہی چلے گا کیسے تو انہوں نے tutorial بھیجے انہوں نے بھائی ایسے چلے گا یہ ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی چیز کے لئے آپ کو booklet چاہیے یہ جو افشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو بغیر booklet کے بھیج دے گا پروردگار مظاہر ہے خدا جس نے خل کیا ہے وہ اس کے ساتھ اس کی کتاب بھیجتا ہے اب ہم اگر بولیں گے نہیں آج کل کے دور میں it's new time it's new generation مولانا صاحب ابھی پرانی چیزیں ہو گئی ہیں عزیزان مہترن modernization اگر جو ہے وہ new ڈیٹی میں ہے یا کپڑے اتارنے سے انسان modern بنتا ہے تو پھر جانور سب سے زیادہ modern ہے وہ سب سے زیادہ modern ہے ان سے زیادہ کون modern ہو سکتا ہے خدا جانتا تھا یہ ہیرہ ہے یہ عورت ایک خزانہ ہے یہ عام پتھر نہیں ہے جو سمندر کی نارے پڑا ہوتا ہے یہ پرڈ ہے جسے صدف چھپا کے رکھتا ہے یہ ہے خاتون خوشے ڈھاپے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تو مومن نیک آدمی اچھی خصوصیت یعنی نیکی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور جب غلطی کرتا ہے کناہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں جب غلطی کرتا ہوں میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں یہ دوسری نشانی ہے اور جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ سبر کرتا ہے کوئی پریشانی اس پر آئے یہ سبر کرتا ہے میں سبر کرتا ہوں کوئی پریشانی کوئی بیماری کوئی حادثہ کوئی نقصان سبر کرتا ہوں اور جو اس کے پاس ہوتا ہے یہ اس سے انفاق کرتا ہے لوگوں کو دیتا ہے کیا میں دیتا ہوں کیا میری عادت بھی ہے دینے کی یا نہیں میں ایزا مولانا مولانا تو لیتے ہی رہتے ہیں لوگوں سے خب میں بھی کسی کو دیتا ہوں کچھ کی نہیں دیتا خب بیوہر ہے سوال ہے یہ میرے اپنے لیے یہ حدیث روایتیں صرف آپ کے لیے دھوڑی ہے میرے لیے بھی ہے یہ تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میں بھی کسی کو کچھ دے رہا ہوں نہیں دے رہا خب یہ بہت ضروری ہے عجیدان محترم یہ جو انسان کی خصوصیتیں آئمہ بتاتے ہیں ہمیں ان کو لکھ لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد میں دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں جب قرآن مومن کی نشانیاں بتاتا ہے کیا کہتا ہے یہ اپنی عبادتوں میں نمازوں میں خشیت الہی یعنی خدا کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں روتے ہیں گریہ کرتے ہیں میری نماز میں کبھی گریہ ہے میری دعا میں کبھی گریہ ہے خب یہ پھر قرآن کس کی باتیں کر رہا ہے کسی اور میرے اندر کب یہ خصوصیتیں پیدا ہوں گی میں کب ان کو دیکھوں گا عجیدان محترم خب یہ ضروری ہے ایسے تو زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور ایک دن میری زندگی بھی آف ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا آیت اللہ حائری جزدی جنہوں نے حوضہ علمیہ کم تاسیس کیا وہ ایک عالم دین کے خواب میں آئے جب ان کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ میری روح نکل گئی ہے میرے گھر والے مجھے دفنا رہے ہیں میں نے دیکھا دفنا کر چلے گئے اور میں نے دیکھا کہ آکھ کی گولے آ رہے ہیں آکھ فائر مجھے خوف آیا کہ میری جان نہ نکل جائے لیکن آگ میرے قریب آتی فائر تو میں نے دیکھا کہ ایک لائٹ ایک نور آ رہا ہے نور جتنے قریب آیا یہ فائر اتنی دور چلی گئی اور دور چلی گئی تو میں نے اس روشنی سے اس نور سے کہا آپ کون ہیں اگر آپ نہ آتے تو میری تو زندگی ختم ہو جاتی خوکر موت تھی یا لگے روح کے اوپر عذاب تھا تو اس نور سے آواز آیا میں امام رضا ہوں تم چتیس دفعہ تھرٹی سکس ٹائم میری زیارت پہ آئے ہو میں بھی تھرٹی سکس ٹائم تمہاری زیارت پہ آئے ہوگا یہ ہے امام موسیقی